بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامائین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامائین حضرات امیت کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے محترم سامائین آج میں آپ کے سامنے صفوف خاص لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور یہ صفوف خاص اپنے ان نجوانوں کے لئے پیش کرنے کے لئے جا رہا ہوں جن کا مسانہ کمزور ہو مادہ منویہ پتلہ ہو چکا ہو یعنی منی پتلی ہو چکی ہو پیشاف سے پہلے یا بعد میں لیس دار قطرے آتے ہوں یہ صفوف مادہ حیات کو گاڑا کرتا ہے گاڑا اور غلیز کرتا ہے ٹائمنگ میں لا جباب اضافہ ہوتا ہے یہ کونزا یہ صفوف جو میں اب بتانے والا ہوں ابھی بتاؤں گا آپ کو صفوف یہ صفوف خاص کے بارے میں تو یہ صفوف جو ہے مادہ حیات کو گاڑا اور غلیز کرتا ہے ٹائمنگ میں لا جباب اضافہ کرتا ہے غلط کاریوں سے ہونے والے امراض جیسے کہ صورت انزال ذکاوت حص جریان احتلام مسانے کی کمزوری اور گرمی طبیعت میں سستی چہرے میں دبلہ اور پتلہ پن اور مایوسی ہونا غصہ اور چڑچڑہ پن ہونا اور اب یہ تمام بیماریاں میں نے گنائی اگر آپ ان بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اگر آپ ان مسائل کے شکار ہو چکے ہیں تو یہ پھر یہ نسخہ آپ کے لئے بہت زیادہ کارگر ہوگا جو میں بتانے والا ہوں نسخہ کیا ہے آپ کو لینا ہے تخمے بالنگو پچاس گرام تالمخانہ پچاس گرام اسب گول پچاس گرام گوند ببول پچیس گرام لاجونتی پچاس گرام تخمے ریحان پچیس گرام برگ گاؤ سبا پچیس گرام گوند قطیرہ پچیس گرام بداری قند پچاس گرام پھول مخانہ پچاس گرام الائچی خرد دس گرام مصری تین سو گرام یہ تمام چیزوں کو لینا ہے تمام عدویہ کو لینا ہے ان تمام دباؤں کو لے لیجئے اور لینے کے بعد ان تمام چیزوں کو کوٹ لیجئے چھان پیس لیجئے پیس کر کے کپڑ چھن کر لیجئے کپڑے میں چھان لیجئے دباؤں کو اور اس کا باریک پوڈر بنا لیجئے کوٹ کے پیس کے باریک پوڈر بنا کر صفوف بنا کر رکھ لیجئے اس کو کہتے ہیں صفوف خاص یہ ہے صفوف خاص اس کو ڈبے وغیرہ میں رکھ لیجئے اور صبح شام گنگنے دودھ کے ساتھ استعمال کریے صبح کو نیہار مو گنگنے دودھ کے ساتھ اور شام کو خالی پیٹ یعنی خالی پیٹ گنگنے دودھ کے ساتھ کھائیے اور یہ آپ کو چالیس دن کھانا ہے چالیس دن آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے اگر آپ نے چالیس دن استعمال کر لیا تو انشاءاللہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا آپ کی منی گاڑی ہو جائے گی آپ کا مادہ منویہ پتلا نہ رہے گا گاڑا ہو جائے گا آپ کی طبیعت میں خوشحالی پیدا ہو جائے گی آپ کا بدن اچھا ہو جائے گا چلچڑاپن آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا آپ کے اندر تر و تازگی پیدا ہو جائے گی اور اس نسخے کو استعمال کریں ناچیس کو دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ